یہ چار جپان ماس ریسیو ہے مطلب جیسے ای اپان ایم ریسیو جو ہے اگر آپ الیکٹران کے لیے لیتے ہیں ریسیو اگر آپ الیکٹران کے لیے لیتے ہیں دیکھیں ریسیو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ الیکٹران فور الیکٹران الیکٹران تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکٹران کا چارج اپان الیکٹران کا ماس الیکٹران کا چارج کتنا ہوتا ہے 1.6 into 10 to the power minus 19 کولم اتنے ہی تو ہوتا ہے بولے بٹا اچھا اس کا ماس کتنا ہوتا ہے 9.10 into 10 to the power minus 31 kg ہے نا تو اس کا جو ریسیو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں e upon m ریسیو جے جے تھامسن نے اس کو determine کیا تھا ہم لوگوں نے پچھلے turn پر پڑھا تھا اور یہ الیکٹران کے لیے جو ہم cathode ray کی بات کریں گے تو cathode ray ساری cathode ray کس چیز کی بنی ہوتی ہے الیکٹرانس کی ہے نا cathode ray میں جو نگیٹیبلی چارج پارٹیکل تھے cathode کی طرف سے نکل رہے تھے اور انوڈ کی طرف جا رہے تھے وہ ایکچول میں کیا تھے الیکٹرانس تھے اور وہ ریسیو اگر وہ سارے الیکٹران تھے تو انوڈ ray کے لیے جو e upon m ریسیو ہے وہ ہمیشہ کیا آئے گا constant آئے گا وہ گیور کوئی بھی گیس کون سی گیس لے رہے ہو اس پر depend نہیں کرے گا یہی تو بتایا تھا پچھلے turn پر بولو ہے نا لیکن انوڈ ray جو تھی وہ پروٹان سے بنی تھی تو الیکٹران نکلنے کے بعد جتنا پورسن بچا رہے جائے گا جتنا بھی پورسن بچا رہے جائے گا اس چیز پر depend کرے گا تو اس کے لیے جو e upon m ریسیو ہوتا ہے وہ ڈیپر کر جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ہائیڈروجن لوگیں تو کچھ اور آئے گا ہائیڈروجن کا e کتنا ہوتا ہے اس میں چارج کتنا ہوتا ہے اگر آپ h2 لے رہے ہیں h2 تو اگر ہائیڈروجن کے لیے رہے ہیں تو اس میں چارج ہوتا ہے 2e اور اس کا ماس کتنا ہوتا ہے اگر ہائیڈروجن کے لیے رہے ہیں تو 2m اتنا ہی تو ماس ہوگا بلو بٹا اگر یہی چیز oxygen کے لیے لے رہے ہیں تو oxygen کے لیے پھر ڈیپر کر جائے گا اس کا چارج کیا ہوگا 80 اور اپنے اس کا ماس کیا ہو جائے گا 16m ہوگا یا نہیں ہوگا بلو تو جو anode rays ہوں گی جو anode rays ہوں گی وہ proton سے relation رکھتی ہیں تو وہ taken gas پر depend کریں گی اور جو cathode rays ہوں گی وہ electron سے مل کر بنی ہوتی ہے وہ taken gas پر depend نہیں کریں گی ان کا e upon m ratio charge upon mass ratio ہمیسا constant آتا ہے سمجھ پائے ٹھیک اب یہاں تک تو ہم question کر چکے تھے اس کے بعد start کرتے ہیں دیکھتے ہیں آگے یہ question سب کو آنا چاہیے بتائیے the total number of orbitals in a principle shell r principle shell r n کی value دی گئی ہے quantum number میں میں نے بتایا تھا principle quantum number n ہوتی ہے اور اگر کبھی principle quantum number دی جائے n کیا ہوگا principle quantum number principle quantum number quantum number اور اس کو n سے represent کریں گے اور کبھی n کی value دی جائے تو number r maximum orbital number r maximum orbital کا فارمولہ کیا ہوگا n square اگر کبھی پوچھا جائے کہ n کی value کے قارڈنگ بتائیے کہ اس میں کتنے orbital ہوں گے تو n square اور number r maximum electron electrons یہ آپ کے two n square آتے ہیں یہ تب لگائیں گے جب principle quantum number دی جائے گی اگر ایزیموثل کے لیے بات کر رہے ہیں اگر ایزیموثل کی بات کر رہے ہیں بیٹا کیونکہ اس پر کئی question آئے ہیں جب آپ پچھلا paper لگانا start کریں گے ہا بیٹا دیکھیں ایزیموثل کے ساتھ اگر بات کریں گے ایزیموثل کے ساتھ quantum number کے ساتھ تو اس کو l سے represent کیا جاتا ہے اچھا یہ ایزیموثل sub shell کو represent کرتا ہے sub shell کو represent کرتا ہے تو اس میں اگر number r maximum orbital کی بات کریں گے maximum orbital تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا یہ ہو جائے گا 2l plus 1 number r orbital ہوگا 2l plus 1 اور l کی value میں نے بتایا تھا s کے لیے 0 p کے لیے 1 d کے لیے 2 اور f کے لیے کتنا ہوگا 3 آپ بتائیے لیے لیے دیکھو گے تو کتنا جائے گا بھولو سیون آر بیٹل آ جائے گے سمجھ آیا کانسپ تو یہ سسٹم ہوتا ہے اس میں کونسا آنسر ہوگا اس میں پوچھ رہا ہے نمبر آف آر بیٹل کیا پوچھ رہا ہے یہ ضرور دیکھ لیجے گا تو اس کا آنسر ہوگا این سکوائر لیکن اگر یہی پر پوچھتا میکسیمم نمبر آف الیکٹرانس کتنے آ سکتے ہیں تو اس کا آنسر یہ اس ٹائپ سے بھی کوششن پوچھے جا سکتے ہیں ٹک نیکس دیکھتے ہیں اس کو بتانے کے لیے پہلے تو ہم کو اس کا الیکٹرانک کانپیوریشن آنا چاہیے نکل کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے اب بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا 2 ہوگے بھولو نکل کتنا ہوتا ہے ٹونٹی ایٹ پھلاپ کرتے ہیں 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 اور 3d8 یہ آئے گا ہے 3d8 مطلب یہ سارے پیئرڈ ہیں یہاں تک پیئرڈ ہیں کیسے ہم کو پتا چلا پیئرڈ اس لیے کیونکہ s میں 2 ہی آسکتے ہیں آپ ہی دیکھو پیچھے جتنے آرپٹل دیئے گئے ہیں وہ اپنی پوری کیپاسٹی پوری کیپاسٹی ان کی فل ہے جیسے s میں 2 آسکتے ہیں تو ہر جگہ s میں 2 ہے p میں 6 آسکتے ہیں تو p میں 6 فلپ ہے تو اس کا مطلب یہاں تک سارے آرپٹل ایسے ہیں جو کمپلیٹلی فلپ ہے تو کمپلیٹلی فلپ کم ہوں گے جب وہ پیئرڈ ہوں آنپیئرڈ کنڈیسن کس میں آ سکتی ہے دی میں کیوں کیونکہ دی کی کیپاسٹی کتنی ہے کہتے ہیں اور اس میں فلپ کتنے ہیں 8 بولو بٹا تو دی کا جو سسٹم ہے دی کا جو سسٹم ہے وہ کچھ ایسا دیکھے گا ہم کو دی کا سسٹم کچھ ایسا دیکھے گا یہ یہ دی آرپٹل ہے اور اس میں 8 الیکٹران ہے ہنڈ کی بٹکتی آتما بولتی ہے کہ پہلے ایک سبسل میں الیکٹران پھل کرتے ٹائم ایک ایک الیکٹران سب میں پھل کریں گے پیارنگ اس کے بعد شٹارٹ کریں گے تو 8 الیکٹران ہے تو پہلے سب میں 1 الیکٹران پھل کریں گے 1,2,3,4,5 پھر اس کے بعد 6 اس کے بعد 7 اس کے بعد 8 یہ ہو گئے کتنے انپیارڈ الیکٹران ہیں 2 بولے یہ کنڈیسن نیوٹرل کی ہے اگر یہی پر آپ نی 2 پلس کر دیتے ہیں تو کیا رہے تو کیا استطیق ہوگی بتائیے ٹونٹی سکس الیکٹران گے جائیں گے اب بتائیے الیکٹران کتنے نکلیں گے سارے انہوں گلتی کر جاؤ گے میں نے کہا تھا الیکٹران ہمیشہ اس سل سے نکلیں گے جس سل کے سامنے لکھا ہوا نمبر میکسیمم ہوگا کیا 3D سے الیکٹران نکلیں گے بولو نہیں نکلیں گے کیونکہ 4th سل پریجنٹ ہے جو ہائر نمبر کے ساتھ پریجنٹ ہوگی جو ہائر نمبر کے ساتھ پریجنٹ ہوگا الیکٹران وہاں سے نکلیں گے تو یہاں پر جو آپ کا پھوریس ہے یہ 0 ہو جائے گا 3D 8 ہی رہے گا بولو بٹا الیکٹران نکالتے ٹائم آپ ہمیشہ وہاں سے نکلوگے اس کے ایک دو ایکزمپل اور دیتا ہوں الیکٹران نکالتے ٹائم آپ ہمیشہ وہاں سے الیکٹران نکلوگے جس کے سامنے لکھا ہوا نمبر آپ کو جہاں میکسیمم دکھے گا 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S, 3D اب یہ جو سامنے لکھے ہوئے SPD کے سامنے لکھے ہوئے نمبر ہے ان میں میکسیمم نمبر آپ کو کون سا دکھ رہا ہے 4 دکھ رہا ہے نا تو 4S سے remove 4S سے پہلے ہوگا سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ وہ نیوکلیس سے دور ہوگا نیوکلیس سے جیسے جیسے دور چلتے جاتے ہیں سیل نمبر بڑھتا جاتا ہے اور نیوکلیس کی جو پکڑ ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے 3D یہاں ہے اور 4S یہاں ہے بتائیے کون سا سل دور ہوگا بولو بھی یہاں 4S دور ہوگا تو 4S دور ہوگا تو 4S سے الیکٹران پہلے نکلے گا 3D سے بعد میں نکلے گا تو اس میں جو پلس 2 چارج آیا ہے وہ پلس 2S والے الیکٹران نکل جائیں گے D پہ کوئی فرقت نہیں پڑے گا کوئی ڈاؤٹ ٹھیک ایک اور ایکزامپل اسی پر ایک اور ایکزامپل دیکھیں بیٹا آئرن ہے آئرن ہوتا ہے 26 اس کو پھلپ کرتے ہیں دیکھو 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4S2 اور 3D6 یہ اس کا الیکٹرانک کانفیگریشن آیا بولو بیٹا یہ اس کا الیکٹرانک کانفیگریشن آیا سارے نوک بھیان سے دیکھئے گا یہ پہشن کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اب اس میں کوئی پوچھے انپیاد الیکٹران کتنے ہیں جتنے اور بیٹا پورے پھلپلڈ ہیں وہ ہمیشہ پیارڈ ہوں گے جیسے دیکھیں S میں میکسوم 2 آ سکتے ہیں تو S کے یہاں تک سب پیارڈ ہیں یہاں تک سارے پیارڈ ہیں پیارڈ کا مطلب کیونکہ وہ پورے پھلپلڈ ہیں D کی کیپاسٹی 10 کی ہے لیکن اس میں 6 ہیں تو D کیپاسٹی کتنی ہے 10 کی اور پھل کتنے ہیں 6 1 2 3 4 5 اور 6 یہ ہے انپیاد الیکٹران نیوٹرل کنڈیسن میں کتنے ہیں 4 ہے نا اب آپ دماغ پہ زور ڈالیے کہ اگر ہم یہی پر آئرن پر 2 پلس کر دیں تو بتائیے سری مک بتائیے جو 2 پلس یہ ہے یہ دو الیکٹران کہاں سے نکلیں گے بولو سری مکھ سری مکھ سری مکھ کلاس میں ہے بیٹا نہیں ہے چلیے سنکل بتائیں گے اچھا ٹھیک کوئی اچھا بتائیں جو بھی لوگ کلاس میں بتائیں جو دو الیکٹران نکلنے ہیں 2 الیکٹران کہاں سے نکلیں گے 4S2 سے نکلیں گے آپ آنکھیں بند کر لیجے اور ہمیسا دھیان رکھیں کہ الیکٹران نکالتے ٹائم وہاں سے نکلے گا جس کے سامنے والا لکھا ہوا نمبر آپ کو زیادہ دکھے گا یہ الیکٹرانک کا انفیگریشن میں یہ جو SPDF کے سامنے لکھا ہوا نمبر ہے یہ جس میں زیادہ دکھے گا وہاں سے نکلے گا تو اس کے لاشٹ میں کیا ہو جائے گا 4S0 3D6 ہی رہے گا باقی پیچھے کا سارا ویسے ہی رہے گا بھولو انپیڈ الیکٹران کتنے رہے 4 تھے 4 بچے کیا چیز 4S0 گیا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں وہ آپ نہ لکھو نہیں سمجھ پا رہے ہیں مجھے تو دکھانا پڑے گا کہاں سے نکلا بھئی یا نہیں نہیں کوئی ضروری نہیں اچھا یہی پر ایک اور اچھا سوال 3 پلس کر دیں اب بتاؤ تیسرا الیکٹران کہاں سے نکلے گا 3D اب 3D سے نکلے گا اب یہ لاشٹ میں 4S0 جو تا وہ رہے گا 3D5 ہو جائے گا اب انپیرڈ الیکٹران جو بعد پیرڈ والا ہوگا وہ نکل جائے گا اب انپیرڈ الیکٹران کا نمبر آئرن 3 پلس میں کتنا ہو جائے گا 5 سمجھ پائے 3D کیا چیز 3D کیونکہ اب 3D جو ہے وہ سب سے ہائر انرجی کا بچہ ہے جو باہر کی طرف بچہ ہے سمجھ پا رہے ہیں ہاں سیم سل کا اگر سیم سل دیکھیں گے 3S 3P 3D تو 3D باہر کی طرف ہوگا سیم سل میں S سب سے اندر 3S سب سے اندر ہوگا 3P اس سے تھوڑا باہر ہوگا اور 3D اس سے باہر ہوگا سمجھ پا رہے ہیں اس لئے اب B سے نکلے گا ٹھیک ہے اور اگر 4 کے ساتھ ہوتا تو وہاں سے نکلتا تو اس کا آنسر کون ہو جائے گا آنسر 2 2 پلس میں کتنے انپیرڈ الیکٹران ملیں گے 2 مطلب سیکنڈ آنسر آپ کا تھرڈ آنسر آپ کا کریکٹ ہوگا ٹھیک پھر آگے بڑھتے ہیں چلیے یہ بتائیے the energy is the lowest for the orbital energy آپ orbital کا فارمولا کیا ہے energy آپ orbital یہ کیسے کمپیر کی جاتی ہے n پلس l value یہ میں نے آپ بتایا تھا یا تو آپ s ps ps dps dps mdps mdps یاد کریں وہ جو ایسے والا graph ہے یا تو آپ وہ learn کریں یا پھر یہ learn کریں l کی value s p df s کے لیے 0 p کے لیے 1 d کے لیے 2 اور f کے لیے 3 ہوتی ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں بتاؤ n کی value کتنی ہے 3 اور l کی value کتنی آئے گی d کے لیے 2 ہوتی ہے add کریں گے n plus l value کتی آج 5 بولو n principal quantum یہ پچھلے turn پہ بتایا تو تھا نہیں پڑے اچھا ٹھیک اگر last time بچ جائے گا تو ہم آپ کو 2 4 minute میں quantum number چار quantum number ہوتی چار وں میں پڑھا دوں گا ٹھیک بولیے yes تو n plus l 5 ہو جائے گا اب آپ دوسری بات دیکھیں اس کے لیے p 4p کے لیے دیکھیں n کی value کتنی ہے 4 اور l کی value کتنی ہے 1 add کیا کتنا آئے گا 5 4s n کی value 4 ہے اور l کی value 0 ہے کتنا آئے گا 4 آئے گا 4f کے لیے n کی value کتنی ہے 4 اور l کی value ہے 3 تو یہ آئے 7 کیا پوچھا ہے lowest energy کس کے لیے ہوگی n plus l value سب سے کم کس کے لیے آپ کو دکھائی دے رہی ہے 4s اسی کے لیے 4i نا بولو اسی کے لیے 4i نا تو اس کے لیے lowest energy ہو جائے گی یہ آپ کی lowest energy ہوگی lowest energy orbital ہوگا اگر ہم پوچھیں highest energy orbital پوچھیں آپ سے تو یہ آپ کا highest energy orbital ہو جائے گا highest energy orbital ہو جائے گا ٹھیک ہے کر لیں گے نا lowest پوچھا گیا تو یہ option آپ کا correct ہوگا کوئی ڈاؤٹ ہے اچھا ہم کو یہ پوچھنا ہے 3D اور 4P میں کیسے ڈیسائیڈ کروگے کہ دونوں کی value 5 آ رہی ہے جب N پلس L سیم آ جائے تب جس کے لئے N کی value کم ہوگی جس کے لئے N N nose والا N کی value کم ہوگی وہ اس کی energy کم ہوگی 3D اور 4P میں دونوں کی value 5 5 آئی لیکن less energy کس کی ہوگی 3D کی energy کم ہوگی 4P کی energy زیادہ ہوگی سمجھ پائے کی چیز دونوں کا N برابر ہوگا N plus L برابر کیسے آئے گا تو N plus L differ کرے گا سمجھ N plus L پہلے compare کریں لیکن اگر N plus L equal آجائے تب N compare کریں گے دونوں چیزیں کبھی same نہیں ہو سکتی ایک orbital کے لئے N B برابر ہو جائے اور N plus L ب برابر ہو جائے سمجھ پہ رہے ہیں دونوں چیزیں سیم نہیں ہوگی کی پتہ چلا N plus L ب equal آنا ہے N کی value بھی same آرہی ہے تو وہ same orbital کے لئے ہو سکتا ہے دو الگ الگ orbital کے لئے نہیں ہو سکتا سمجھ پہ رہے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں nitrogen atom has unpaired electron this can be explained on the basis off اس کے options پڑھئے اور بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہنڈ rule maximum multiplicity آنسر تو یہی صحیح ہے آپ باؤ principle paulis exclusion principle hisen berg principle بولیے ان میں الگ الگ rule ہیں آپ باؤ کا principle orbitals are filled in increasing order orbitals are filled in increasing order of energy یہ آپ باؤ principle ہے increasing order of energy یہ بیٹا آپ باؤ principle ہے کہ electron کی filling ہمیشہ energy کے increasing order میں ہوگی paulis exclusion law دو چیزیں بتاتا ہے ایک تو بتایا کہ ایک orbital میں in an orbital only two electrons two electrons can be filled can be filled with opposite spin with opposite spin seven electron ہوت ہے تو یہ one s two s two and two p three مطلب یہ تو فیلڈ ہے یہ پہلے سے پورا پورا فیلڈ ہے اس کی کیپاسٹی سکس تھی اور اس میں تھری ہے تو اس میں تھری الیکٹران کیسے ہوں گے بولو ایسے ہوں گے کیونکہ یہ بات کون رہتا ہے ہونڈ کہتے ہیں ہونڈ کی بھٹکتی ہوئی آتما کہتی ہے کہ کسی بھی ایک سبسل میں الیکٹران اگر فیل کر رہے ہوں گے تو اس میں پہلے سارے اورگٹر میں ایک ایک الیکٹران فیل کریں گے سمجھ پا رہے ہیں اور جب سارے اورگٹر میں ایک ایک الیکٹران ہو جائے گا پیرنگ تب شٹارٹ کریں گے یہ بات ہونڈ کے پرنسپل سے پروب ہوتی ہے اچھا ایک بات اور اگر ہم یہی پر ایسا بنا دیں ان تھری کو ایسا بنا دیں اب بتاؤ یہ والا ڈائیگرام کس کے رول کو وائلیٹ کرتا ہے ہونڈ کا ابھی تو بتا رہے ہیں آپ کو یہ ہونڈ کے رول کا وائلیٹسن ہے کیونکہ پہلے سارے اورگٹر میں ایک ایک ہو جانا چاہیے اس کے بعد یہ کیا ہوگا پیرنگ ہوگی اس میں بینہ ایک ایک الیکٹران ہوئے پیرنگ کرا دی مطلب ہونڈ کا لاپیل ہو گیا سمجھ پا رہے ہیں ہے نا تو ایسے بھی آپ کو سوچنا رہے گا میں جو کوششن کر رہا ہوں اس کے ساتھ چار کوششن اور بتاتا ہوا چل رہا ہوں آپ اس کو بھی دھیان رکھئے گا تو یہ آپ کا سسٹم ہو گیا پھر آگے دیکھتے ہیں ہاں بٹا ہاں بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ کا کوششن نہیں سمجھا رہا تھوڑا تیجھ بولیں گا ہونڈ رول کے ایک سبسل میں الیکٹران کی فیلنگ کرتے ہیں دیورنگ فیلنگ آپ الیکٹران ایک سبسل میکسیمم الیکٹرانس آر فیلڈ وید انپیارڈ کنڈیشن آفتر دیٹ پیرنگ ویل سٹارٹ پہلے ایک ایک الیکٹرانس ہمیں فیل کر لیں گے پیرنگ سٹارٹ آفتر اپپائنگ ون الیکٹران ان ایوری آرمیٹل سمجھ پا ہے کیا چیز ہیزن برگ کا ہیزن برگ کا پرنسپل ہے ہیزن برگ نے کہا کہ کوئی بھی الیکٹران کی جو پوجیشن اور مومنٹم میں آنسرٹینٹی ہے اس کو سائیمنٹینیسلی کیلکلیٹ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک الیکٹران کے لیے کبھی آپ ایک ایک ریسی کے ساتھ کیلکلیٹ نہیں کر پاؤ گے ایک ٹائم پر اگر آپ پوجیشن ایک ریٹ کیلکلیٹ کرو گے تو مومنٹم یا ویلاشٹی میں کچھ گلتیاں ہو جائیں گے اور اگر ویلاشٹی آپ ایک ریسی کے ساتھ یا مومنٹم آپ ایک ریسی کے ساتھ کیلکلیٹ کرو گے تو پوجیشن کیلکلیٹ کرنے میں دکھت ہو جائے گی وہ ابھی آپ کے سٹینڈرڈ سے تھوڑا سا الگ تھا تو میں نے بتایا نہیں لیکن ہاں کسی دن بتا ہوا الگ اٹھ کے اس کا فارمولا بھی ہے یہ اس کا فارمولا ہے ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا پی اس کا مطلب ہوتا ہے انسیٹینٹی ان پوجیشن انسیٹینٹی ان مومنٹم ویل بھی گریٹر دین اور ایکوال ٹو 4 پائی اپان این یا ایچ اپان ایسے لکھ لیجئے ایچ اپان 4 پائی ایسے آتا ہے یہ ایک فارمولا ہے جس کا آپ سے کوئی لینہ دینا بھی نہیں ہے کیونکہ اس پر نیمریکل 11 میں آتا ہے کسی دن ایکسٹر کلاس ہوں گا تو میں اس کو الگ سے بتاؤں گا چلے نیکسٹ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں کہتے ہیں اینرگی آپ بہر سارویٹ بتاؤ آپ سن پڑھ کے بتاؤ انہوں نے کہا انکریز ایچ بھی مو آبے فرام در نیوکلیس صحیح بات ہے کی غلط یہ صحیح بات ہے نیوکلیس سے جیسے جیسے آپ دور ہوتے جائیں گے نیوکلیس سے جیسے جیسے آپ دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے انرگی کیا ہوگی انکریز ہوتی جائیں گے صحیح بات ہے تو یہ پہلے ہی آفصل صحیح ہو گیا اور کریکٹ ہی پوچھا ہے تو باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیکریز آئیز وی مو آبے فرام در نیوکلیس صحیح بات ہے غلط غلط بات ہے ریمینز دہ سیم آئیز وی مو آبے فرام در نیوکلیس صحیح ہے غلط ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں اسٹیڈی دہ ٹیبل یہ اچھا پوچھن آئے اسٹیڈی دہ ٹیبل کیرپولی اور سیلیکٹ دہ کریکٹ سٹیٹمنٹ اسٹیبل کو آپ دھیان سے دیکھیں اور نیچے دیئے گئے سٹیٹمنٹ کو آپ کو پڑھ کے کریکٹ سٹیٹمنٹ آپ کو دوننا ہے ٹھیک دیکھیں بتائیے کیا کریں کہہ رہے ہیں پہلا آپ سن ڈبلو ایز نوبل گیس نوبل گیس ہوتا ہے ہی نی آر کر زی زیرن ٹھیک یہ ہوتا ہے دو مطلب ٹو ٹین ایٹین تھرٹی سکس فیفٹی پور اور ایٹی سکس یہ ایٹومک نمبر ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ڈبلو ایز نوبل گیس کیا بات صحیح ہے تو نمبر آپ پروٹان کتنے ہیں سکسٹین جبکہ ان میں سے میں اس نہیں کر رہا تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی ٹھیک تو یہ پہلا آپسن تو ہو گیا گلہ کیا چیز ٹھیک سیکنڈ آپسن ایکس انڈ وائی آر کیٹائنز کیٹائنز وہ بنیں گے جو میٹل ہوں گے ایکس دیکھتے ہیں ایکس کا ٹونٹی ہے ٹونٹی پہ کیلسیم ہوتا ہے ٹونٹی پہ کیلسیم ہوتا ہے تو یہ تو کیٹائن ہوگا وائی کی دیکھ لیتے ہیں وائی آر کیٹائن وائی کتنا ہے پورٹین پورٹین کس کا نمبر ہوتا ہے کسی کو یاد ہے تو کیا کیٹائن بنائے گا وہ دونوں کام کر سکتا ہے وہ کیٹائن بھی بنا سکتا ہے اینائن بھی بنا سکتا ہے دیکھ لیتے ہیں کوئی اور اچھا آپسن ملے اچھا یہ نمبر تو سوڈیوم کا ہے 11 نمبر پہ سوڈیوم ہوگا اب سوڈیوم اینائن بنائے ایسا تو ہوتا نہیں آسانی سے بولو تو یہ بات بھی کچھ ہم کو جچی نہیں مطلب نیوٹان پروٹین ایٹ کر کے دیکھو ٹین پلس ٹین کتنے ہوئے ٹونٹی کیا اور کسی میں ٹونٹی آ رہا ہے ٹونٹی نائن ٹھونٹی نائن نہیں تو یہ سب سے ہلکا ہو گیا بات صحیح ہے وائل وی از دا ہیوییسٹ وی از دا ہیوییسٹ ٹونٹی ٹونٹی پورٹی کسی اور میں پورٹی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہ مطلب یہ بات صحیح ہے ہے نا سمجھ بات سمجھ پا رہے ہیں بولیے اس ٹیبل پر ٹین کوسٹن بنایا جا سکتے ہیں اس ٹیبل پر مور دن ٹین کوسٹن بنایا جا سکتے ہیں آپ سوچئے کیسے کیسے بنایا جا سکتے ہیں چلو ایکس میں اگر آپ ایکس میں دو الیکٹران نکال دے پھر بتائیے اس میں نمبر آپ الیکٹران کتنے بچیں گے یا پروٹان کتنے بچیں گے بہت ساری چیزیں اس میں کی جا سکتے ہیں بولو بٹا بنایا جائے سکتا ہے نہیں ہاں بتاؤ ہاں ٹھیک ہاں نیوٹرل تو ہے نیوٹرل کیوں نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک مطلب ہاں ٹھیک ہے مطلب آپ پوری طریقے سے دھیان دے رہے ہیں ہاں اب آپ آگے کی باقت آئی ہے اگر جیسے پروٹان 11 ہے اور الیکٹران 10 ہے ہے نا تو یہ کیا بنا رہا ہوگا کیٹائن یا اینائن ہاں تو یہ بھی ایک question ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو کیٹائن بنا رہا ہے سمجھ پا رہے ہیں میں کہہ کیا رہا ہوں کہ اس میں مور دن 10 question بنایا جا سکتے ہیں ایسے ہی تھوڑی نہ کہا اس میں کون سا element ہے جو کیٹائن کی condition represent کر رہا ہے تو کون کیٹائن کی condition represent کر رہا ہے میں نے کہا تو کہ سٹیبل پر بہت سارے کوششن بنائے جا سکتے ہیں میچ کا فالوئنگ بھی بنائے جا سکتا ہے کہ ایکس اینڈ ایکس یو اینڈ ایکس آگے لکھ دیا جائے کن کام پوزٹیو آئین ٹھیک آپ میچ کریے اور آپ کو دے دیا جائے کون کون سا ایکس اینڈ اور کون کا اٹائن بنا سکتا ہے وہ این اینڈ بنا سکتا ہے ایکس اینڈ بلو وائی ایکس اینڈ وائی جو ہیں یہ آپ کے اینڈ بنا سکتے ہیں کون نیوٹرل رہے گا بلو تو یہ میچنگ بھی کرائی جا سکتی ہے تو ایسے بہت سارے کوششن اس ٹیبل پر بنایا جا سکتے ہیں میں نے ٹیبل اسی لئے بنایا ہے تاکہ اس پر آپ کوششن سمجھ سکے کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کے من میں ٹیبل والے کوششن میں پوسیبیلٹیز بہت رہتی ہیں تو وہ پوسیبیلٹیز آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے ٹھیک چلی آگے بڑھتے ہیں ڈا نیوکلیانس نمبر آف این ایٹم is 37 نیوکلیانس کا مطلب سمجھ رہے ہیں بولو بٹا نیوکلیانس کا مطلب نیوٹران پلس پروٹان یہ کتنا ہے 37 پھر کہہ رہے ہیں ایٹ ایکزیسٹ ہے ڈائی اٹامین مالیکل ایکس ٹو بہت اچھی بات ہے ایکس ٹو ریپرزینٹ کر رہا ہے پھر کہہ رہے ہیں مطلب ان دونوں میں ملا کے 34 پروٹان ہیں اس کا مطلب آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 2 ایکس ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بولو ٹھیک پھر کہہ رہے ہیں ہاو مانی نیوٹرانس آر پرزینٹ نیوکلیانس آف آئیٹم ایکس تو ایکس ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 34 اپن 2 کٹ کریں گے تو کتا آئے گا 17 پروٹان یہی تو ہوگا تو یہی چیز کیا ہو جائے گی نمبر آپ پروٹان ہی کیا ہو جاتا ہے ایٹومک نمبر ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے بولو بھی یا نمبر آپ نیوٹران کا فارمولا ہوتا ہے ماس نمبر مائنس ایٹومک نمبر تو ماس نمبر کتنا ہے 37 ایٹومک نمبر کیا ہے 17 مائنس کیا 20 نمبر آپ نیوٹرانس آ جائیں گے انسر کونسا اپسن بی اپسن ہوگا سمجھ آیا کیسے کرنا ہے نمبر آپ نمبر کتنا ہوں گے جتنے پروٹان ہیں ہوتنے نمبر ہوں گے بولیے اس کا کیٹائن بننا آسان ہوگا یا نمبر بننا آسان ہوگا نمبر نمبر بننا آسان ہوگا یہ سارے کوششن ہو سکتے ہیں تو اس میں نمبر آپ نیوٹرانس کتنے ہوں گے 20 نیکس پوششن دیکھتے ہیں ہاو مینی نمبر آپ پروٹانس انڈ الیکٹرانس انڈ الیکٹرانس انڈ الیکٹرانس انڈ الیکٹرانس انڈ الیکٹرانس یہ بتانے والا نہیں ہے آپ بتائیے کیا ہوگا میرے کیا ہے پروٹانس پلس یا مائنس چار جانے پر پروٹانس کے نمبر پہ کبھی فرق نہیں پڑتا بولو پلس چار دانے پر الیکٹرانس کا نمبر کم ہو جاتا ہے مائنس چار دانے پر الیکٹرانس کا نمبر بڑھ جاتا ہے تو اس میں پروٹانس تو ٹونٹی ہی رہیں گے تین جگہ پر ہے اور الیکٹران ٹو کم پڑ جائیں گے ایٹین دی آپسن کریکٹ صحیح کر رہے آپ لوگ ٹھیک نیکس دیکھتے ہیں اچھا نیوٹران پوچھے جائے تو بتا لوگے یہ جیسے جائے خوٹی ہوتا ہے اس کا ماس نمبر اور ماس نمبر سے اٹومک نمبر مائنس کریں گے تو نیوٹران آ جائیں گے بولے چلی ماس سپیکٹرم آپ لیٹیز گیون ایس ہاں کچھ کہہ رہے ہیں بیٹا کوئی سر جیسے کوئی سب آہا ہے جیسے بھی بہت آگے 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 تو اس کا ماس کا اٹھا گیا لے گا ہاں بہت آیا میں ہوگا تو دیا جائے گا تھرٹی تک امید رہتی ہے کہ نہیں دیا جائے اگر کوئی ٹو ہنڈر یا ٹو تھرٹی پائی کوئی ایسا کچھ دیا ہے تو پھر دیا جائے گا ٹھیک کہ وہ بھی مان کے چلتے ہیں یہ کوششن تب نہیں ہے آسان ہے بس آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اس کو کرنا کیسے ہے ایک چیز آپ اچھا یہ اٹومک سٹرکچر سے تھوڑا سا الگ ہے مول کانسپ سے زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے اس میں کونسا آپسن ہوگا یا کونسا کوششن ہوگا تو اس کو کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں سلوشن ایک فارمولا ہوتا ہے ایوریج اٹومک ماس پڑھا ہے سب نے اس کا فارمولا ہوتا ہے ایوریج اٹومک ماس آپ کو پتا ہے کہ جتنے ایلیمنٹ پڑھتے ہیں ایوریج اٹومک ماس کا فریکشنل یا دیا ہوتا ہے نا تو جب ماس نمبر کیا پروٹان جادہ ہوگا یا نیوٹران آدھا ہوگا تو آگے کچھ نہیں ہوتے نہ پروٹان ہوتا er نہ نیوٹران ہوتا ہے ایکچوال میں جو ہاں ان کے آئیسوٹوفٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو ابنڈینس ہوتی ہیں ان کے ایک وارڈنگ ایوریج ایٹومک ماس نکال کے رکھا جاتا اور وہی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس میں ایم ون ایم ٹو ایم تری کیا ہے ایم ون ایم ٹو ہاں ایم تری یہ ہے ماس آف آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس اور ایکس ون کاما ایکس ٹو کاما ایکس تری یہ کیا ہے یہ ہے ہاں آبانڈنس ہے یہ آبانڈنس ہے ٹھیک اب اسی فارمولے میں آپ رکھ دیجئے تو یہ کیا ہو گیا ایکس ون اور اس کا جو کیونکہ یہ پرسنٹیز دیا ہوتا ہے ان پرسنٹیز کیونکہ یہ پرسنٹیز میں دیا ہے اس لیے اگر یہ فریکشن میں دیا ہوتا تو آپ آن ہندرڈ نہیں کرتے یا ڈیسیمل میں دیا ہوتا تو آپ آن ہندرڈ نہیں کرتے سمجھ پا رہے ہیں یہ ایم ون ہے اور وہ ایکس ون ہے یہ ایکس ٹو ہے اور یہ ایم ٹو ہے یہ ایکس ٹری ہے اور یہ ایم ٹری ہے ویلو رکھنی ہے آپ کو تو ایوریج ایٹومک ماس ہی جکلٹو کیا ہو جائے گا ایوریج ایٹومک ماس ہی جکلٹو ہو جائے گا آپ کا ویلو رکھ لیجے 206 into 23.6 یہ ایم ون ایکس ون ہو گیا پلاس دوسرا 207 207 ہے 207 اس کو اس کو کیلکولیٹ کر لیجے آپ کا آنسر آ جائے گا ویسے 207.302 کے آس پاس لگ بھگ آتا ہے سمجھ پا رہے ہیں تھوڑا سا کیلکولیشن آپ کو کرنی پڑے گی لیکن کیلکولیشن سیکھنی ہی پڑے گی جوڑ گھٹانا تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا ملٹیپلیشن ڈیویزن کوئی کوششن ہے کسی کے مل میں سر جسے ہاں 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 35 75% پایا جاتا ہے near about 75 اور 37 والا 25% کے آس پاس پایا جاتا ہے تو 35 into 75 بریکٹ لگاؤ پلاس 37 into 25 بریکٹ لگاؤ upon 100 کرو کلکولیٹ کریے 35.5 کے آس پاس آئے گا ٹھیک ہے ایسے سب میں ہوتا ہے جتنے آئیسو ٹوپ ہیں اسی کے قرنگ کلکولیٹ کیا جاتا ہے بھئیہ ٹھیک ہے چلی next question the average atomic mass after sample آپ یعنی یہ بہت اچھا question ہے ایک sample دیا ہے اس میں average atomic mass جو ہے وہ x کا 16u دیا ہے unified mass یا amu what are the percentage آپ آئیسو ٹوپ x16 and x یہاں پہ 18 ہونا چاہیے یہاں 18 ہونا چاہیے ٹھیک x18 کیا percentage ہوگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے अब x कैसे ڈیسائیڈ کریں گے اور m कैसे ڈیسائیڈ کریں گے te دیکھیں m1 y ڈیسائیڈ موسیقی نہیں نہیں ابھی ہے ٹھیک اوکے دیکھیں یہ سکسٹین ہے یہ ایٹین ہے یہ ایٹین ہے 34 35 یہ ایٹین ہے ٹھیک اب ایکس ون ایکس ٹو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے بتائیے کوئی سوچ رہا ہو جو سر جو سکسٹین سار ایکس ون کو ایکس مان لیتے ہیں اور ایکس ٹو جو مانیں گے اس کو ہنڈرڈ مائنس ایکس مان لیتے ہیں بولو یہ پرسنٹیج آف ابنڈنس ہی تو ہے پرسنٹیج آف ابنڈنس یہی تو ہے تو اگر کوئی ایک ایکس پرسنٹ ہے تو دوسرا ایکس مائنس ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ مائنس ایکس پرسنٹ ہوگا یہی تو ہوگا بس اب یہاں فارمولے میں رکھ دینا ہے ایویریج ایٹومک ماس دیا ہے سکسٹین پوائنٹ ٹو ایم سکسٹین اینٹو ایکس پلس ہنڈرڈ مائنس ایکس اینٹو ایٹین اپان ہنڈرڈ بس اس کو آپ کو سول کرنا ہے جتنا آ جائے گا وہ آپ کا آنسر ہو جائے گا سکسٹین پوائنٹ ٹو ایکوال ٹو یہ انٹو ہنڈرڈ ہو جائے گا ایدھر ہنڈرڈ ایدھر آ جائے گا یہ ہو جائے گا سکسٹین ایکس پلس یہ ہو جائے گا آپ کا کتنا بولو ہاں یہ ہو جائے گا ایٹین ہنڈرڈ اور مائنس ایٹین ایکس یہ ہی تو بچے گا بولو بھی یہ چلو ایٹین اچھا اس کو ہنڈرڈ سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا سکسٹین ٹوانٹی ایکوال ٹو یہ سکسٹین ایکس ہے اور یہ ایٹین ایکس ہے تو یہ مائنس کا ٹو ایکس بچے گا بولو پلس ایٹین ہنڈرڈ بچے گا بچے گا نہیں بچے گا بولیے اس کو ادھر لے جائیے اس کو ادھر لے جائیے تو یہ ٹو ایکس پلس کا ہو جائے گا اور یہ ادھر جائے گا تو مائنس کا ہو جائے گا ایٹین ہنڈرڈ مائنس سکسٹین ٹوانٹی یہ کیا تو یہ کتنا آ جائے گا یہ آ جائے گا لگ بگ ون ایٹی ٹھیک تو ایکس جو کلٹو ون ایٹی اپان ٹو اس کو کٹ کیا یہ آپ کا نائنٹی پرسنٹ آ جائے گا اور اگر ایک نائنٹی پرسنٹ ایکس ون آپ کا 90% آیا ہے تو 100-x کرو گے تو کتنا آ جائے گا 10% تو یہ آپ کا 3rd option صحیح ہو جائے گا سمجھ پائے اچھے یہ اس ٹائپ کے question آ سکتے ہیں لیکن simple ہے کوئی step نہیں ہے اور آئے ہیں پچھلے papers میں جب آپ question solve کریں گے ٹھیک یہ دیکھتے ہیں x and y are the two atomic species دو atomic species ہیں select the correct statement about x and y پڑھئے اور decide کریے پہلا option x and y are isobars isobars کون سے ہوتے ہیں isobars کیا ہوتے ہیں mass number same atomic number different تو ان کا mass number number آپ proton neutron دیا ہے تو ان کا mass number کتنا آئے گا 16 اور ان کا کتنا آئے گا 18 atomic number تو دونوں کا 88 ہے تو atomic number same ہے mass number differ کر رہا ہے isotope ہے isobar کہاں ہے تو پہلا statement تو غلط ہو گیا x and y have different chemical properties isotopes جو ہوتے ہیں وہ chemical properties same رکھتے ہیں physical property differ کرتی ہیں نا تو یہ option بھی غلط ہو گیا ہے نا third x and y have different physical properties یہ بات صحیح ہے ہے نا x and y are the atom of different elements نہیں ہو سکتے کیوں دونوں کا atomic number same ہے تو same element کے atom ہوں گے بس isotope ہیں کوئی ڈاؤٹ ٹھیک next question next question دیکھتے ہیں 5 لگ 5 minute آپ اگر extra پڑھیں گے تو آپ question complete ہو جائیں and iron having a mass number 52 بہت اچھا question ہے اس میں chemistry کم match جاد ہے لیکن آیا ہوا question ہے and iron having a mass number 52 has 3 unit of positive charge ٹھیک ہے mass number کتنا دیا ہے mass number is equal to 52 اس کے اوپر 3 unit positive charge ہے مطلب جو بھی element x ہے تو 3 plus دیا ہے ٹھیک پھر کہتے the number of neutrons in the iron iron کے اندر number of neutron ہے iron کے اندر number of neutron جو ہے number of neutron exceed the number of electron by 7 وہ 7 exceed کر رہے ٹھیک پھر کیا کہنے the atomic number of the element is atomic number کیا ہوگا تو atomic number کیا ہوگا اس چیز کے لیے آپ کو دھیان کرنا ہے اب میری بات بہت دھیان سے سنیے جتنا دھیان سے سنیں گے اتنے اچھے سمجھ پائیں یہ آئین کے اندر پھر سے دھیان سے سمجھ گا آئین کے اندر نیوٹران کا نمبر الیلیکٹران سے 7 گریٹ ہے گریٹر ہے نا بولو اگر آئین نہیں ہوتا سپوز کر یہ آئین نہیں ہوتا تو کتنا گریٹر ہوتا نیوٹران کا نمبر 4 ہوتا نا exactly سب کو سمجھ آیا اگر یہ 3 کم ہے الیکٹران اگر x پلس 3 ہے تو 7 نیوٹران گریٹر ہے لیکن اگر یہ پر x یہ 3 الیکٹران اس کو دے دیے جائیں گے تو یہ 4 گریٹر رہ جائے گا ہے نا بولو yes sir اگر یہ نیوٹرل کنڈیشن میں 4 گریٹر رہ جائے گا تو نیوٹرل کنڈیشن میں نمبر آپ پروٹان اور نمبر آپ الیکٹران برابر ہوتے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نیوکلیس وید نیوکلیر چارج 13 ٹائم مطلب پروٹان کا نمبر جو ہے وہ 13 ہے جتنے پروٹان ہوں گے اتنے آپ کے الیکٹران ہوں گے اور ماس نمبر 27 ہے ماس ایس اکل ٹائم سیم بات ہے ہوتے ہوتے نیوکلیس ہوتے نمبر جو ہے چارج پارٹیکل کا نمبر 13 ٹائم اور ماس نمبر 27 ٹائم ہے اگر نمبر اتنے ہے تو الیکٹران بھی اتنے ہوں گے بولو الیکٹران بھی اتنے ہوں گے اور ٹرپل تین الیکٹران نکال تو کدھر بچے 10 ہے نا last question آپ کا the schematic atomic structure of three elements x y and z are given as اس میں آپ بتانا ہے which of the following statement is incorrect غلط والا statement بتانا ہے تو دیکھ لیتے ہیں z can farm z n c l 3 z c l 5 z مطلب یہ اس کا سمجھ رہے تو یہ والا statement صحیح ہے pcl 3 بھی بنتا pcl 5 بھی بنتا ہے دوسری بات y exist in monotomic farm y مطلب یہ تو 2 اور 8 10 آیا 10 کس کا ہوتا ہے نیان کا inert gas ہے ہمیں سام monotomic رہتی ہے یہ بھی بات صحیح ہے پھر اس کے بعد x and z combine to farm x 3 z یہ بات سوچ نہیں پڑے گی x کے outermost میں 2 تو اس کی valency ہوگی 2 plus اور اس میں یا تو 3 ہوگی p کی valency یا تو 3 ہوگی یا 5 ہوگی تو 3 ہوگی تو 2 در جائے گا تو یہ آپ x 3 p 2 ہونا چاہیے ایسا نہیں نہیں اچھا ٹھیک question number 43 یہ c neutrons are present outside of the nucleus neutrons are present outside of the nucleus ہاں یہ بات بھی غلط ہے تو اس میں 2 option ہو جائیں گے اچھا تو اس کا جو question رہا ہوگا وہ کچھ ایسا رہا ہوگا اے میں جیسے اس ٹائپ سے رہا ہوگا کہ ایسے بھی بنایا جا سکتا ہے ایک یہ بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ایسے ہی بنایا گیا ہوگا second and fourth اس ٹائپ سے اس کے option بنائے گیا ہوگے ٹھیک تو ایسا رہا ہوگا یہ second neutrons is heaviest particle in the item یہ فارم کر دیا جائے گا ٹھیک آپ جا سکتے ہیں کل ٹیسٹ کے لیے میں ایک بار سر سے بات کر لوں اب ہی خوش ہی دیر میں سلیبس بتا چل جائے گا ٹھیک چیز آچھ ٹھیک میں پچھلی کلاس کا ویڈیو بھیجا ہے گروپ میں ہاں ٹھیک میں اس کا بھی بھیج ہوگا ٹھیک 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 ٹھیک